اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا بعودتکم ایوہ الطلاب الكرام الہ درس الحدیث من جدید فہیکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ داعین اللہ جل شانہو ان یبارک لنا فی هادی العلوم وان یسحل علینا هازی الدروس رب زدن علم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی عزیز طلابہ بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ اپیسوڈ نمبر 54 سبق نمبر 54 آپ کے سامنے ہے اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے دیر مطالعہ احادیث تین ادار نو سو ستانوے سے چار ادار ناؤں یہ ہمارے پاس احادیث ہیں حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ قبل وضاحت الفاظ یا عبارات کی قدر وضاحت بھی کریں گے اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہ ہی کی جائے گی وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّا حضی طلبہ جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ کتاب الجہاد کی سلسلے میں مختلف عبواب آ رہے ہیں اور گزشتہ سبق جو کہ ہم نے مطالعہ کیا اس میں بھی ایک نیا باب تھا تو بہرحال جہاد کے اختتام پر جو دشمنوں سے آسن ہونے والا مالِ غنیمت یا مالِ فی ہے اس کے بارے میں احکامات کو جاننا بھی عزبس کے ضروری ہے تو یہ احادیث اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں آتے ہیں دیکھتے ہیں آج کی حدیث ہمارے پاس براہ راست کتاب سے دیکھتے ہوئے میں آپ سے یہ شہر کروں گا آج کی حدیث سماری پہلی کونسی ہے اس کے کونسے راوی ہیں تین ادار نو سو چھینوے دیس وانہ بھی حریرہ تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہتے ہیں کہ ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھڑے ہوئے آپ ذات یوم ایک دن ہمارے اندر تشریف لائے اور آپ ایک دن کھڑے ہوئے فَذَكْرَ الْغُلُولَةُ تو آپ نے خیانت پر خیانت کا ذکر کیا فَأَذَّمَهُ وَأَوْوَمَا أَمْرَهُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں خیانت کا تذکرہ کیا فَذَكْرَ الْغُلُولَ فَأَوْوَمَهُ اور اس کو بڑا بہت بڑا ایک شنیع بڑا بورا عمل قرار دیا وَأَوْوَمَا أَمْرَهُ اور اس کی کباہت و شناعت یعنی اس کی سنگینی بیان کی ثم قالا پھر فرمایا لَا أُلْفِيَنَّ آَحَدَكُمْ میں ہر گزنا پاؤں تم میں سے کسی ایک کو یجیو یوم القیامتے کہ وہ آئے قیامت کے دن اللہ راکب آتے ہی اپنی گردن پر رکھے ہوئے ربعیرن لہو اپنے اونٹ کو روغاون کہ میں تم میں سے کسی ایک کو اس حالت میں کبھی بھی نہ پاؤں کہ قیامت کے روز وہ اپنی گردن پر اونٹ کو بلبلاتے ہوئے اونٹ کو اپنی گردن پر رکھے ہوئے آئے یقولو پھر وہ کہے یا رسول اللہ اہل اللہ کے رسول آغیثنی میری مدد فرمائیے فاقولو تو میں یہ کہوں گا یا میں پھر اس وقت یہ کہوں لا عملکو لاکا شیئن کہ میں اس سلسلے میں تیری نہ مدد کر سکتا ہوں نہ ہی مجھے کوئی اختیار ہے کچھ بھی قد اب لغتو کا تحقیق میں نے تجھ کو حقیقت حال یا اس معاملے کی سنگینی عبابت بات کہہ دی تھی پہنچا دی تھی لا الفین نہ آہدکم یجیو یوم القیامت میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی ایک کو قیامت کے دن وہ آئے اللہ رکباتے ہی اپنی گردن پر رکھے ہوئے فرسن لہو لہو ہم ہمتن اپنے گھوڑے کو ہنہناتے ہوئے چیختے چلاتے چنگارتے ہوئے فایاقولو تو پھر وہ کہے یا رسول اللہ اللہ کے رسول اگتنی میری اس بارے میں مدد کیجئے فاقولو تو میں یہ کہوں لا عملکو لاکا شیئن کہ میں تیری تیرے لیے اس سلسلے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا کسی بھی چیز کا مالک نہیں قد اب لگتو کا تحقیق میں نے اس بارے میں اس کی سنگینی کے بارے میں تجھے حقیقی بات پہنچا دی تھی لا الفین اہدکم یجیو یوم القیامت اللہ رکبتے شات اللہ ثغاؤن یہ ترجمہ آپ کو عطا ہوگا اس کی کرنے کی ضرورت نہیں بار بار وہی الفاظ آ رہے ہیں اَلَا رَقَبَتِ شَاتٌ لَهَا فُغَاؤن اپنی گردن پر اس بکری کو رکھے ہوئے جو کہ ممی آ رہی ہو چنگار رہی ہو تکلیف سے عذیت سے یقولو تو وہ کہے یا رسول اللہ اللہ کی رسول آگتنی فاقولو لا عملکو لاکا شیئا ترجمہ سیم ہے وہی ہے قد اب لگتوک لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَلَا رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا سِيَاحٌ کہ وہ آئے قیامت کے روز اپنی گردن پر سوار کیے ہوئے اپنے غلام کو نفسوں سے مراد جان مراد ہے مملوک غلام جس کا وہ مالک تھا جس کا اس نے حقوق کو پامال کیا ہوگا یا ظلم کیا ہوگا لَهَا سِيَاحٌ جو چیخ رہا ہوگا چیخ و پکار کر رہا ہوگا فَيَكُولُ تو وہ کہے یا رسول اللہ فَيَكُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعَ قَدْ أَبْلَغْتُك لَا أُلْفَيَنَّ آَحَدَكُمْ يَجِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ کہ وہ آئے قیامت کے دن اپنی گردن پر رکھے ہوئے رِقَاعُن اس چادر کو کپڑے کو تخفے کو جو کہ حرکت کر رہا ہو ٹھیک ہے جی وہ چادر جو کہ حرکت کر رہی ہو فَيَكُولُ یا وہ کپڑا جو حرکت میں ہو تخفے کو فَيَكُولُ يَا رَسُولَ اللَّهَ عَغِثْنِ فَاَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعَ قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا أُلْفَيَنَّ آَحَدَكُمْ يَجِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَتِ عَلَى رَقَبَتِهِ سَامِتُن کہ وہ آئے قیامت کے روز اپنی گردن پر رکھے ہوئے غیر ناطق سامت کمینت ہے خاموش خاموش اسی چیز کو یعنی جامت چیز سوننا چاندی مال وغیرہ فَيَكُولُ تو وہ پھر یہ کہے یا رسول اللہ اللہ کے رسول آغیثنی میری مدد کیجئے فَاقُولُ تو میں یہ کہوں لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعَنْ قَدْ اب لَغْتُك میں کچھ بھی مالک نہیں انی معاملات کی تجھے پہنچا دی تھی مُتَفَقُنَ لَي وَهَادَ لَفْزُ مُسْلِمِنْ وَوَا اَتَمُو اور یہی الفاظ صحیح مسلم میں بھی ہیں جو کہ زیادہ مکمل الفاظ ہیں اچھا جی تین ادار نو سو چھینویں عدیث ہم نے پڑھی واضح ہے کلیر ہے غنیمتوں میں یا دیگر اموال عام جو ہیں ان میں اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو قیامت کے روز وہ چھوٹ نہیں پائے گا وہ اور جس میں اس نے خیانت کی ہوگی وہ چیز بھی ساتھ آئے گی جو اس کے لیے عذاب کا سبب اور باعث بنے گی وَالَيْعَزُ بِاللَّهِ تو عزیز صلی اللہ آج ہم اس دنیا میں اپنے اموال اور مال و مطاہ سے جس طرح ہم محبت کرتے ہیں اگر اس میں کوئی ہم اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کریں یا اس کا حق ادا نہ کریں تو پھر یہی اموال جن سے ہمیں محبت ہے جو جان سے بھی پیارے ہیں بس اوقات انسان ان کی حفاظت میں اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو یہی اس کے لیے کربناک سلسلہ اور بڑا شدید عذاب بن کر آئیں گے تو دیکھئے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس قدر تفصیل سے ایک ایک چیز کی بارے جن چیزوں کا ذکر نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں تو عدیث میں الفاظ لاولفیننا کا ترجمہ انڈرلائن کیجئے کہ میں ہرگز نہ پاؤں یا کبھی بھی نہ پاؤں تم کو تم میں سے کسی ایک کو روغاون اونٹ کا بلبلانا روغا جب وہ تکلیف یا شدت سے بچینی سے بولتا ہے ہم ہماتن گوڑے کا ہنہنانا گوڑا جب اپنی آوازیں نکالتا ہے سوغاون بکری کا ممیانا بکری جب کرب سے تکلیف سے بولتی ہے رقا ان تخفقو کوئی چادر جو کہ پھڑ پھڑا رہی ہو یا حرکت کر رہی ہو یہ معنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے کوئی انہیں اختیار نہیں ہے یہ بھی اس سے واضح ہوا کہ کوئی اسزام میں مبتلا ہو کہ میں عشق رسول میں اپنا سرمست ہوں گا اور ہوں تو مجھے جناب کسی چیز کا نہ غم ہے نہ فکر ہے یہ اس کی بھول ہے تو اکسل مقصد یہ ہے اور شاید پہلے آپ غصہ سے ایسا فرمائیں گے ہو سکتا ہے یہ بھی مراد ہو کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ کر غزب میں آ کر عدروع تنبی کے یہ الفاظ فرمائیں گے پھر شفاعت بھی فرمائیں گے اور شفاعت بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی بلکہ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہے گا منذ اللہ یشفعو اندہو اللہ بے ادنے اور جس سے اللہ پاک راضی ہوگا چلو جی آگے آتے ہیں نیکس نیکس حدیث کی جانب وَاَنْهُ سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوصی روایت ہے قَالَ وَوْ قَہْتَيْهَا اَحْدَا رَجُلٌ لِلْرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَا غُلَامًا کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں ایک غلام کا حدیہ پیش کیا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ جس غلام کو پکارا جاتا تھا مِدْعَم کے نام سے فَبَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُدْتُو رَحْلًا اس حال میں کہ مِدْعَم غلام جو تھا وہ اتار رہا تھا يَحُدْتُو رَحْلًا سواری کا کچاوا وہ کٹھی بغیرہ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ اللَّهِ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے اس حال میں کہ وہ کٹھی یا کچاوا اتار رہا تھا کھول رہا تھا اِدَا اَصَابَوْ سَحَمٌ عَاعِرٌ کہ اچانک نا گانی اسے کوئی تیر جو ہے وہ لگا عَاعِرٌ اندہ تیر فَقَتَلَعُ تو اس تیرن اس کو قَتل ہی کر دیا مار دیا فَقَالَ النَّاسُ لوگ جمع ہوئے تو کہنے لگے وہاں جو صحابہ موجود تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین حَنِيَ اللَّهُ الْجَنَّةُ کہ خوشخبری ہو اس شہست کے حق میں جنت ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری مبارک ہو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ ایک دوسرے کو یہ کہنے لگے مبارک بات دینے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ اللَّهُ ہرگز نہیں جس کے قبضے میں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اِنَّ شَمْلَتَا بے شک وہ چادر اللَّتِ آخَدَا جو کہ اس نے لے لی تھی چُرالی تھی یَوْمَ خَيْبَرَا خَيْبَرَ کے دن مِنَ الْمَغَانِ مِنِ غَنِيمتُوں کے مال میں سے لَمْ تُسِبْحَا الْمَقَاسِمُ جو کہ ابھی تک تقسیم کو نہیں پہنچی یعنی جو اب غنیمتوں کا مال ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اس نے لے لی چُرالی اٹھا لی لَتَاشْتَعِلُوا عَلَيْهِ نَعْرَو تو البتہ وہ مشتائل ہو گئی بڑک اٹھی ہے اس پر لپٹ گئی ہے اس پر آگ بن کر وَلَيْعَزُ بِاللَّهِ فَلَمَّا سَمِعَا ذَلِقَ النَّاسُ تو پھر جب سنا لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو جَعَا رَجُلُن بِشِرَاقِن او شراقائی نے تو فوراں ہی ایک آدمی آیا ایک تسمہ لے کر یا دو تسمے لے کر آتھ میں فوراں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فَقَالَا تو کہنے لگا شراق من نار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آیا اور اس نے پیش کر دیئے کہ اللہ کے رسول یہ بھی لے لو فَقَالَا تو آپ نے فرمایا شراق من نار او شراقان من نار اگر ایک شراق تھا تو آپ نے یہ لفظ فرمایا یہ تو جہنم میں سے ہے ایک تسمہ یا اگر اگر دو تھے تو پھر راوی کے الفاظ کے مطابق تو پھر آپ نے یہ فرمایا شراقان من نار کہ جہنم یعنی آگ سے ہیں یہ دو یعنی دو آگ میں جانے کے سبب ہیں یہ ایک تسمہ یا دونوں تسمے متفاق ان علیہ حدیث بالکل صحیح ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابور رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے حدیث میں لفظ شراقن کو انڈرلائن کیجئے اس کا معنی ہے تسمہ اور شراقن من نارن کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ تسمہ آج تو جمع نہ کراتا تو آخرت میں یہی تسمہ آگ بن کر تجھ سے لپٹ جاتا ولی عزو باللہ اور تو آگیا ہے اور تُو نے پیش کر دی ہے اللہ نے تجھ کو بچا لیا تین آزار نو سو اٹھانوے حدیث وانا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مرویہ قالا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان پر تھا راجل انہیں ایک آدمی متین مامور نگران یوکال لہو کر کرا تو جس کو کر کرا کے نام سے پکارا جاتا تھا نام بھی بڑا جیب ہے فماتا تو وہ مر گیا فکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہوا فی النار آپ نے مر لگا دی سٹیمپ لگا دی ہوا فی النار تو یہ آگ میں ہے فظہبو ینظرونہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل ایمان رکھتے تھے جو اللہ کے رسول نے بات کہی ہے تو وہ حیران و پریشان گئے ینظرونہ دیکھ رہے تھے چک کر رہے تھے اس کے مال میں سے کیا چیز جو اس نے خیانت کی فوجدو اباعتن قد غلہا تو انہوں نے اس کا سامان جو پایا تو اس میں ایک ابا پائی ایک چادر ابایا جسے ابا اباعتن ہوتا ہے اوپر کمیز کے اوپر لپیٹنے والی کوئی چیز خاصی لی ہو یا انسلی اباعتن ایک چادر پائی قد غلہا جو اس نے اٹھائی تھی بغیر پوچھے یعنی چوری کی تھی رواہ البخاری اس امام بخاری نے روایت کیا ہے تو حدیث میں لفظ کار کرا تو ایک جہنمی کا نام ہے ٹھیک ہے جی بس یہی ہے باقی کلیر ہے حدیث آگیا ہے تین تین دار نو سو ننانوے وانی بن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کالا وہ کہتے ہیں کنہ نصیبو فی مغازین العصلا والعنبا ہم کیا کرتے تھے ہم پاتے تھے اپنے غزوات میں جنگوں میں جہاد کے دوران العصلا دشمن کے آتھوں دشمن سے شید ور اینہ ور انگور یعنی جہاں ہم ریڈ کرتے حملہ کرتے تو جو دشمن سے یہ چیزیں ہمیں بعض اوقات ملتی ہیں فَنَا كُلُوهُ تو ہم کھا لیتے اس کو وَلَا نَرْفَعُوهُ اور ہم ان چیزوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بیجتے تھے کیونکہ ہمیں ضرورت ہوتی تھی اور ہم ضرورت پوری کرنے کے لیے اس وقت تو ان کو استعمال میں لے آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی چیز پر کوئی قدغن نہیں لگائی کیونکہ ضرورت کے وقت کھائی جانے والی ہو رواہ البخاری اسے امام بخاری نے روایت کیا تو حدیث میں الفاظ بَلَا نَرْفَعُو کا مفہوم یہی ہے اور ہم انہیں اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بیجا کرتے تھے حدیث چار ہزار آگئی ہے فور تاؤزنڈ وَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُغَفَّلِ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ مُغَفَّلِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے فَعَلَا کہتے ہیں اَسَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْ مِنْ يَوْمَ خَيْبَرَا کہ مجھے ملی ایک تھیلی من شاہ من چربی سے چربی کی بنی ہوئی ایک تھیلی مجھے ملی خیبر کے دن یوم خیبرہ یعنی فتح خیبر کے دن فَلْتَزَمْتُو تو میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا فَقُلْتُو تو میں نے یہ بھی کہہ دیا اَلَا الْإِلَانَ کہا اہستہ نے سب کو سنایا لَا عُوْتِيَ الْيَوْمَ آخَدًا مِنْ هَازَ شَيْنَ کہ آج تو میں اس میں سے بھی کوئی چیز جو ہے کسی کو نہیں دوں گا لَا عُوْتِيَ الْيَوْمَ آخَدًا مِنْ هَازَ شَيْنَ ٹھیک ہے جی اللہ لیلان کہتے ہیں میں نے بات کہی وہ لے کر فَلْتَفَتُو تو میں نے جب مڑا پیچھے دیکھا مڑ کر فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ لَلَىٰ مَا يَتَبَسَّمُ عَلَيَّ کہ اس حال میں یا کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ مسکرہ رہے تھے میری طرف دیکھ کر یہ بات سن کر مُتَفَقُنْ عَلَي وَدُقِرَ حَدِیثُ وَبِي حُرَائِرَتَا مَا عُوْتِيكُمْ فِي بَابِ رِزْقِ الْوُلَاتِ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی یہاں ایک حدیث تھی جس میں الفاظ یہ تھے مَا عُوْتِيكُمْ جو بھی میں یا تم کو نہیں دوں گا یا جو بھی میں تم کو دوں گا فِي بَابِ رِزْقِ الْوُلَاتِ ہاں جی بابِ رِزْقِ الْوَلَاتِ رِزْقِ الْوَلَاتِ کے باب میں ٹھیک ہے جی یہ پہلے یہاں حدیث تھی لیکن صاحبِ مشکات المصابی انہیں اس حدیث کو رِزْقِ الْوَلَاتِ کے باب میں ذکر کرنا مناسب سمجھا ہے لہذا یہاں سے انہوں نے اس حدیث کو ادھر ذکر کر دیا یہاں سے اٹھا کر انہوں نے اس بات کا تذکرہ بھی کر دیا ہے تاکہ کوئی پریشان نہ ہو جی تو چار ہزار حدیث فور تاؤزنڈ جرابن من شہ من انڈرلائن کیجئے کا مطلب ہے چربی سے بری ہوئی ایک تھیلی آگے عزیز طلب آگی نئی فصل اسی باب کی الفصل الثانی آتے ہیں اس میں کیا حدیثیں آتی ہیں پہلی حدیث ہے فور تاؤزنڈ ون سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نسو یہ روایت ہے عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کالا آپ نے فرمایا ان اللہ فضلانی علی الانبیائی بے شک اللہ جللہ شانہو نے بے شک اللہ جللہ شانہو نے مجھے فضیلت بخشی ہے علی الانبیاء دیگر انبیاء علیہ السلام پر او کالا یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے فضل امتی علی الامہ میں رابی کو یہاں شک ہوا ہے اس لئے انہوں نے دونوں طرح کی بارثیں جو ہیں وہ ذکر کر دی ہیں او کالا یا آپ نے یہ فرمایا فضل امتی علی الامہ میں کہ اللہ پاک نے یقیناً میری امت کو فضیلت دی ہے دیگر انبیاء کی امتوں پر وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَا اور وہ جو فضیلت کا ایک جو مظہر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے غنیمتوں کے مال جو ہیں اموال ہیں وہ جائز قرار دے دی ہے حلال کر دی ہے رواہ ترمیزی اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں وہ جہاد میں جاتے اگر فتح بھی ملتی تو دشمن کا آسل کیا ہوا مال جو تھا اس پر وہ کوئی اس کو استعمال میں لانا ان کے لیے جائز نہیں تھا پرنہ ہی اس پر کوئی وہ استحقاق رکھتے تھے یہ حدیث ہے اپنا پہلی حدیث جو آئی ہے اس میں آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہوگی فورتھا ہونٹ حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جنہیں ایک چربی کی ایک تھیلی ملی اور انہوں نے خیبر کے دن یہ سب کے سامنے کہا تو بات یہ ہے عزیز طلابہ کہ مجاہدین کا کفار کے علاقے میں داخل ہو کر حسبے ضرورت یا ضرورت کے مطابق کھانا پینا درست ہے مثلا روٹی یا گوشت وغیرہ خواہ امام سے اجازت لی ہو یا نہ لی ہو ہے جی اور اس پر اہل علم کا اجماع اور اتفاق ہے ٹھیک ہے جیسا یہ بھی دیس آئی ہے کہ ہم شاید اور انگور لیتے تھے اپنا اُنَّا نُسِبُ فِي مَغَادِينَ اللَّا صَلَىٰ وَلِنَوَا فَنَاقُلُوا وَلَا نَرْفَاؤُهُمْ تو ہم اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں بھیجا کرتے تھے تو یہ ہے یعنی اجماع اہل علم کا اس بات پر کہ یہ جائز ہے اس طرح کسی طرح اہلِ کتاب کا زبیحہ بھی درست ہے اگر وہ یہودی اور عشائی ہیں تو ان کا زبیحہ زبا کیا وہ جانوار بھی درست ہے اور اس پر بھی اجماع ہے اہلِ اسلام کا آن شیعہ جو ہیں نا اہلِ تشیعہ وہ اس کو نہیں مانتے وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ اہلِ کتاب کا زبیحہ کھانا جائز نہیں اگر وہ مسیح کے نام پر زبا کریں یا کسی اپنا چرچ کے نام پر تو وہ حلال نہ ہوگا یہ تو ہمارے اہلِ اسلام میں بھی اگر غیر اللہ کے نام پر ہے تو وہ حلال نہیں ہے وہ یعودیوں سائیوں کو بھی اسی طرح ہے یہی قول جمہورہ علی علم کا ہے تو اگر یہ معلوم ہو کہ اہلِ کتاب جو ہیں وہ اللہ کے نام پر یہ زبا کرتے ہیں کسی اور کے نام پر نہیں تو پھر ان کے آدھ کا زبا کیا ہوا جانوار جو ہے وہ اللہ کے نام پر وہ کھانا درست ہے بدھ پرستوں کا یا مجوسیوں کا یا دیگر غیر مسلموں کا نہیں لیکن اہلِ تشیعوں کہتے ہیں کہ ان کا بھی جہز نہیں ہے حدیث فور تھاؤزنڈ ون حدیث جو ہے یہ ہم نے جو پڑھی ہے نیچے دوسرے باب کی پہلی یہ بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی کلیر ہے کیونکہ صحیح حدیثیں جو ایس پر دلالت کرتی ہیں فور تھاؤزنڈ ٹو وانانس ابن مالک انانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہ سے یہ روایت کہالا وہ کہتے ہیں کہالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ فرمایا یعنی یومہ ہنین ہنین کے دن غزبہ ہنین جو کہ اہل تائف کے ساتھ ہوا تھا فتح مکہ کے بعد من قتل کافرن فلہو سالابو کہ جس شخص نے بھی کسی کافر کو قتل کر دیا تو اس کا جو سامان ہوگا وہ اسی قتل کرنے والے کا مجاہد کا ہوگا فقاتل ابو تلہتا یومہ دن شرینا رجولن تو اس دن یعنی یومہ ہنین غزبہ ہنین میں عدرت ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اب بیس جو ہیں وہ مشرق ان کو جنم رسید کیا بیس مشرقوں کو کافروں کو قتل کیا واخدہ سلابہ ہم تو انہوں نے ان سب کا جو معلومتہ تھا وہ لے لیا رواہ الدارمی اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے چارزار دو حدیث کی سند صحیح ہے اور حدیث میں لفظ سالہ بن کا مطلب ہے کافر سے تھایا ہوا مالو اسباب تو آتے ہیں ہمارے پاس نیکس حدیث تھی فور تھاؤزار دو یہ پڑھ لی تھی ہم نے فور تھاؤزار دو چارزار دو آگے مارے پاس ہے فور تھاؤزار دو سیدنا آف بن مالک سیدنا آف بن مالک انہوں نے فیصلہ فرمایا آر ہوگا وہ قاتل کے لیے ہی ہوگا اس میں سے پانچمہ عیسیٰ نہیں نکالا جائے گا یا وہ خمس میں شامل نہیں کیا جائے گا رواہ ابو دعود ہے اس امام ابو دعود نے روایت کیا ہے چار ہزار تین حدیث تو حدیث کی عبارت ولم یخم میسیس سالابہ پونڈر لائن کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کافر کے ساز و سامان سے خمس یعنی پانچمہ عیسیٰ نہیں نکالا چلو جی یہ کلیر ہے چار ہزار چار وانہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہتے ہیں نفلانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زائد عطا فرمایا یوم بدرن یا زائد عطا کی یوم بدرن بدر کے دن سیف آبی جہلن ابو جہل کی تلوار وقانہ قتلہ ہو اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا تھا رواہ ابو دعود ہے اس امام ابو دعود نے روایت کیا ہے تو یہ دیس بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو مقتول ہے اس کا معلومتہ جو بھی اس کے پاس ہوگا اس وقت لڑائی کے وقت اس کے ہاتھ میں یا پینا ہوا ہوگا خود یا زیرہ وغیرہ جنگی سامان اللہ اکبر تو وہ اس کو ملے گا جس نے اس کو قتل کیا ہوگا حدیث کی سند یہ ہے یہ منکتر ہے ٹھیک ہے جی سند میں ابو عبیدہ جو ہیں انہوں نے اپنے باپ سے نہیں سنا عبار علی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ہے سعید یہ یعنی ضعیف ہے اور اس میں جو سند کے اندر راوی ہیں وہ جنہیں ضعیف کیا یعنی جو منکتر حدیث کی سند منکتر اس لیے ہے کہ سند میں ابو عبیدہ نے اپنے باپ سے نہیں سنا ٹھیک ہے بارال جو روایات ہیں سیرت کی کتابوں سے جو ملتی ہیں وہ ایسے ہی ہیں اور اسی پاری عمل ہے ابو جہل کو دو انساری لڑکوں نے مارا تھا جیسا کہ عام معروف ہے سیرت کی کتابوں میں اور غزوہ بدر کے جو واقعات ہیں حالات ہیں اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کا سر جو ہے وہ کاٹ کر الگ کر دیا تھا تفصیل آگے بھی آئے گی اس کی سلسلے میں فور تاؤزن فائیو عدیث آگے وان امیر مولا باللہ میں امیر جو کہ ابو اللہم کے ازاد کردہ بنام ہے ان سے یہ عدیث مروی ہے کالا وہ کہتے ہیں یعنی امیر کہتے ہیں شاہد تو خیبرہ ما عصادتی میں خیبر غزوہ خیبر میں حاضر ہوا اپنے آقاؤں کے ساتھ اپنے جو مالکان ہیں ان کے ساتھ فَقَلَّمُوا فِيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ تو میرے جو مالک تھے آقا انہوں نے میرے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ یہ بھی شریک ہے ہمارے ساتھ وَقَلَّمُوا فِيَا رَسُولَ اور انہوں نے آپ سے یہ بھی بات کی کہ انی مملوکن کہ میں غلام ہوں بے شک میں غلام انسان ہوں آزاد نہیں فَآمَرَلِي تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے حکم فرمایا فَقُلْ لِتُّ سَيْفَن تو مجھے پھر کیا کیا گیا کہ میرے گلے میں تلوار لٹکا دی گئی یعنی تلوار ہمائل کی گئی میرے گلے میں لٹکا دی گئی یعنی میرے جسم پر فَإِذَا عَنَا عَجُرُّ رُحُ اس عالمے کہ میں اس تلوار کو کھینچ رہا تھا فَإِذَا یعنی اٹھا کر چل رہا تھا اس کو لے اپنے ساتھ تاکہ وہ کوئی اس کو استعمال ملا سکے اور اس سے فیدہ اٹھا سکے فَآمَرَلِي بِشَيِّن مِنْ خُرْثِي الْمَتَعِي تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں جو گھر کا سارز و سامان ہوتا ہے نا گھر کا گریلو اشیاء استعمال والی اور خُرْثِي الْمَتَعِي گریلو استعمال میں آنے والی اشیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ میرے بارے میں کچھ دینے کا حکم فرمایا فَآمَرَلِي بِشَيِّن مِنْ خُرْثِي الْمَتَعِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقْبَا رُقِيَةً اور اسی دورانی اس وقت بھی اس وقتی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسام نے وہ دم جو ہے وہ بھی پیش کیا آپ کسام نے وہ دم پیش کیا وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقِيَةً قُنْتُو اَرْكِ بِهَا الْمَجَانِين کہ جس دم کو میں دیوانوں پر پڑھا کرتا تھا ان تو ارکی بیعال مجانین جن کو جنون لاحق ہوتا تھا جو مخبوط الہواس ہو جاتے ہیں یا کوئی فاطر العقل یا کوئی پاغل یا جنہیں جنون ہوتا ہے لاحق ہو جاتا ہے ان پر میں جو دم پڑھا کرتا تھا وہ بھی میں نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا فَعَمَرَانِ بِتَرْحِ بَعْدِهَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بعض حصہ جو ہے اس کو باقی رکھا مجھے پڑھنے کا حکم دیا وہ حب سے با دیا اور اس کے کچھ حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا یعنی ترق کرنے کو کہا چھوڑ دینے کو کہا ٹھیک ہے جی رواہ ترمزی جو اسے امام ترمیدی نے روایت کیا ہے وابو داوودہ اور امام ابو داوود نے بھی دونوں نے اللہ انہ روایتہو مگر امام ابو داوود کی جو روایت ہے انتہت اندہ قول ہی المتا یہ صرف المتا کے لفظ تک ہے ابو داوود رحمہ اللہ نے جو سنن ابی داوود میں روایت کی ہے وہ روایت صرف یہاں تک ہے یہ دیکھئے من خرثی المتا یہ آگے جو الفاظ ہیں واراستو علی رکیتن کون طور کی بحال مجانین فامرانی بیتر خبا دیا وحب سبا دیا یہ ابو سنن ابی داوود میں نہیں جبکہ جامع ترمزی میں یہ ساری حدیث موجود ہے اچھا جی تو یہ حدیث جو کہ ابو لحم کے ازاد کردہ غلام عمیر جو ہے رضی اللہ عنہ سے یہ بروی ہے چار ہزار پانچ اس حسند کے اعتبار سے بھی حسن ہے صحیح ہے اور حدیث میں لفظ رکیہ کا معنی دم جاڑ ہے دم وغیرہ اور یہ پہلے گدر جو کا ہے کہ غلام یا عورت لشکر میں شریک ہونے والی انہیں کوئی مقرر متعین حصہ نہیں ملے گا اللہ یہ کہ اگر امام مناسب سمجھے تو کچھ اوصلہ فضائی کے طور پر یعنی انعام کے طور پر کچھ دے سکتا ہے یہ حاکم وقتی ہے امام پر یہ بات جو ہے وہ اپنا موقوف ہے آگے فور تاولنڈ سکس حدیث چار دار چھوان مجمع ابن جاریت اللہ اکبر سیدنا مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مربی ہے کہتے ہیں کہ خیبر کا مال گنیمت تقسیم کیا گیا على اہل الحدیبیہ حدیبیہ وانوں پر جو کہ غزوہ حدیبیہ میں جو شریک ہوئے تھے اور قریباً وہ چودہ سو کے قریب ان کی تعداد یا پندرہ سو کے قریب تھی بعد روایات کے مطابق تو فقسمہ تو جو اہل الحدیبیہ تھے ان پر کون سا مال خرچ کیا گیا تقسیم کیا گیا خیبر کا مال خیبر سے حصل ہونے والا مال گنیمت فقسمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمانیت آشر سہمن تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ حصوں میں تقسیم کیا جبکہ جو دلشکر تھا وہ تھا پندرہ سو ایک ہزار پانچ سو مجاہدین پر مشتمل تھا اور اسے کتنے بنے اٹھارہ سو فی ام ثلاثوں میں آتے فارس ان ان میں جو اٹھارہ سو تھے اے نہ پندرہ سو جو تھے ایک ہزار پانچ سو ان میں تین سو جو تھے نہ وہ کون سے تھے گھڑ سوار تھے فی ام ثلاثوں میں آتے فارس ان فا آتا الفارس اسہمائی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھڑ سوار تھا مجاہد اس کو دو عصے دیئے وراجلہ اور پیادہ کو سہمن ایک عصہ دیا ٹھیک ہے جی یہ پہلے بھی گزر چکا ہے حدیث میں رواب ابو دعود اسے امام ابو دعود نے روایت کی ہے وقال حدیث بن عمر امام ابو دعود رحمہ اللہ یہ حدیث بیان کر کے آگے یہ بھی وضاعت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے اور اسی پاری عمل ہے وانا مالو علیہ اور یہ عدیث جو ہے مجمع بنجاریہ کی یا مجمع بنجاریہ ہے مجمع بنجاریہ اس کا ضبط دیئے گا ذہن میں رکھئے گا مجمع بنجاریہ کی جو عدیث ہے ہاں جی وَعَتَلْ وَحْمُ فِي عَدِيثِ مُجَمِن اس عدیث میں وَحْمُ ہوا ہے یعنی اس میں علت ہے اور وہ کیا وَحْم ہے کیا ہے علت کہ اَنَّهُ قَال ثَلَاسُمْ مِعَتِ فَارِسِن ہاں جی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اس میں تین سو گھڑ سوار تھے ہاں جی انہوں نے کہا کہ تین سو گھڑ سوار تھے وَإِنَّمَا قَانُمْ مِعَتَئِ فَارِسِ جبکہ تین سو نہیں بلکہ دو سو تھے تو اس اعتبار سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مجمع بنجاریہ کی بجائے زیادہ صحیح ہے وَاللَّهُ عَلَى وَعْلَمْ بِسَبَابْ یہ امام ابو داوود کی روایت ہے یا ان کی یہ وضاحت اور سراحت ہے یہ حدیث روایت کرنے کے بعد انہوں نے یہ آگے وضاحت فرمائی ہے چار ہزار چھے حدیث تو حدیث کی سند کے بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے ٹھیک ہے بعد نے اسے ضعیف جبکہ باز دیگر اہل تحقیق نے اسے سند کے لحاظ سے حسن قرار دیا ہے امام ابو داوود رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ہی تقسیم ٹھیک ہے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے لہذا صورت میں کوئی تعارض نہیں رہتا ٹھیک ہے جی آگے آتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے چار ہزار سیمن سات چار ہزار سات پور تاؤزنٹ سیمن وانا حبیب بن مسلمہ تلفحری ہے سیدنا حبیب بن مسلمہ فحری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ روایت مروی ہے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا ٹھیک ہے جی نفلہ الربعہ فی البداع تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مالِ غریمت کا ایک چتھائی جو ہے وہ دیا کن لوگوں کو کن مجاہدین کو فی البداع تھے جنہوں نے ابتدا سے لڑائی شروع کی جنہوں نے ابتدا میں لڑائی کی والثلثہ اور پورے مال کا تیسرا حصہ دیا فی الرجعہ تھے ان لوگوں پر جنہوں نے آخر تک لڑائی لڑی آخر میں ٹھیک ہے جی ان کو پورے مال کا اکتہائی ساعتا کیا رواہ ابو دعود ہے اس امام ابو دعود نے عدیث کو روایت کی ہے اپنی سنن نبی دعود میں اور عدیث کی سناد حسن یعنی صحیح ہے عدیث میں الفاظ نفلہ الربعہ فی البداع تی ہاں جی تو اس کو انڈرل لائن کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لڑنے والے جو مجاہدین تو ان کو مالِ غریمت میں جو تھائی جو حصہ ہے وہ لائد عطا فرمایا تھا جبکہ آخر تک لڑنے والے جو لوگ تھے ان کو یوں کہ آخری جو لڑائی ہے وہ سخت بھی ہوتی ہے اور نتیجہ خیر ہوتی ہے اور اس میں اپنا لوگ تھک بھی چکے ہوتے ہیں بہت زیادہ تو اس لیے ان کو کل مال کے زائد حصے میں جو زائد حصہ جو ہے وہ اپنا اکتہائی میں سے زائد حصہ دیا ہاں جی اور پہلے والوں کو چھتائی حصہ زائد عطا فرمایا اور آخر تک لڑنے والوں کو تیسرا حصہ جو ہے وہ کل مال کا عطا فرمایا تم یہ اتار چڑھاؤ کمی بیشی یہ سارا کچھ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ حاکم وقت وہ دیکھ کر مناسب اس میں وہ رد و بدل کر سکتا ہے کسی کو زیادہ بھی کسی کو خاص جیسے تمغے دیے جاتے ہیں اور خصوصی عزاز سے نواز آ جاتا ہے اب دیکھ انہیں جس طرح کرکٹ یا فوٹبال کی ٹیم ہوتی ہے یا حقیقی تو اس میں سارے کھیلنے والوں کو جب فتح ملتی ہے تو سب کوئی کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے برابر کی سطح پر اور پھر جو مین آف دی میچ ہوتا ہے یا کوئی خاص کار کردگی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو وہ خاص اور پر بھی نامات دیے جاتے ہیں تو اسی طرح یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں اوصلہ فضائی کے طور پر اچھا جی چار زار آٹھ حدیث ہمارے پاس اب چار زار آٹھ حدیث حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ عنہ سے ہی یہ حدیث مروی ہے جو اوپر راوی آئے ہیں اللہ کے düşünاس انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفلو ربعع بعض الخوم سے آجی کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفلو ربعع بعض الخوم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ازہ کافل آ گیا ہے نا تو اس کا مطلب کافلہ کا معنی ہbuatہ ہے جہاد کے میدان سے لڑائی کے بعد اختتام پر جب آپ واپس لوٹتے تو اس سے پہلے پہلے آپ کیا کرتے مالِ غنیمت خمس پانچمہ عصہ نکالنے کے بعد سب سے پہلے خمس نکالتے اَنَّا رَسُولَ اللَّهَ قَانَا يُنَفِّلُ عَرْرُبُوَعَ بَعْدَ الْخُمُسِ خمس کے بعد آپ جو ہے وہ چوتھائی وہ زائد عصہ عطا کرتے وَثُولُسَا اور اسی طرح تیسرہ عصہ بھی بعد خمس نکالنے کے بعد اگر کسی کو چوتھائی دینا ہوتا تو وہ بھی خمس نکالنے کے بعد پورے کل مال سے کیونکہ آپ کو علم ہے فَأَنَّا لِلَّهِ خُمُسَا وَرِلْرَسُولَ کہ پانچمہ عصہ کل مالِ غنیمت کا جمع کر کے پہلے وہ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے جو کہ حاکم وقت اس کو اپنے کب تصرف میں لے گا اور اسے اپنی ثواب دیت پر یا خود اگر ضرورت ماند ہے تو وہ رکھ لے گا اور جتنا چاہے گا وہ اس میں آگے اس کے پانچ عصے کر کے اس کو بھی تقسیم کر دے گا یہ پہلے بات ہو چکی ہے لیکن یہ خمس کا مال پہلے پہلے پانچمہ عصہ نکالنا ہوگا اللہ کا حق اس کے بعد جو بچے گا چاہ چار اس سے وہ پھر جو ہیں وہ اپنا تقسیم کیے جائیں گے مجاہدین میں اللہ قدر المراتب ٹھیک ہے جی تو یہ آپ اضافی طور پر جو کسی کو دینا ہوتا تھا تو اس وقت آپ بعد میں دیتے تھے پانچمہ عصہ نکالنے کے بعد ٹھیک ہے جی تو حدیث میں الفاظ اس کو آپ انڈرلائن کیجئے اور اسی طرح یہ چاہ فور تھاؤزنڈ ایٹ جو حدیث ہے اس میں الفاظ ازا کافالا ازا کافالا کو انڈرلائن کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جہاد سے آپ واپس لوٹتے حدیث صحیح ہے اور یہ پہلی حدیث کی ہے کہ اعتباس سے قدر وضاحت بھی ہے یہ چار سوس فور تھاؤزنڈ سیون کی جو ہے نا اس کی یہ وضاحت ہے فور تھاؤزنڈ ایٹ فور تھاؤزنڈ نائن جو ہے عدیث آگیا گئی ہے اور ہماری آج کے سبق کی آخری لاسٹ عدیث ہے اللہ کی توفیق سے اور اس سے پہلے کہ ہمارا یہ لیسن ختم ہو یہ میں آپ سے عدرو مدرت کے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اس دفعہ آپنا کچھ وقت نہ ملنے یا خیال نہیں رہا تو یہ کوئیز ایک ہمارا جو ہے وہ میس ہو گیا تھا وقت پر اپلوڈ نہیں ہو سکا تو ایک کوئیز تو آپ کو میرا خیال ہے آپ نے بھی سوال کیا ہے کنی دنوں میں ہی یا کر رہے ہوں گے اور ایک جو کوئیز ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی آج ہی لوٹ کر دوں گا رات کو سر پلیز کے ڈیس پائیو رکھ لیجے گا کیونکہ ابھی دو پہلے بھی کوئیز ملے ہوئے ہیں تو ایک ساتھ جکٹھے نہ ہو جائیں پانچ دن ہوں گا تو ہم آسانی سے کر لیں گے انشاءاللہ سر ابھی پہلے بھی دو کوئیز ملے ہوئے ہیں تو میں کہہ رہی تھی کہ پھر آپ پانچ دن کائنڈلی کر دیجئے گا تاکہ پھر یہ والے دو کوئیز جو ہیں یہ سالف کر کے آپ کا بھی ساتھ ہی اتر لیں گے بلکل بلکل انشاءاللہ آپ کو پانچ دن میں دے دوں گا آپ کے کہنے کے مطابق آپ بھی صحیح کہہ رہے ہو اس لیے کہ دوسرے بھی ہوں گے آپ کے پاس اور یہ قریباً انڈ ہے اس لیے سب جلدی کر رہے ہیں اور آپ پر بھی لوڈ ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو ٹائم زیادہ دے دیتا ہوں پانچ دن دے دوں گا آج ہے نا ہمارے پاس ڈیٹ تئیس ہے تو تئیس کی آج رات کو میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ چوبیس پچیس چھبیس تائیس اٹھائیس انتیس تک یہ چلا جائے گا ٹھیک ہے چلو تو یہ انشاءاللہ دو لیسن دو لیسن ہوں گے ان میں صحیح ہوگا انشاءاللہ ہی سی ہوگا کوئی بات نہیں وما توفیقنا اللہ باللہ تو دیس پڑھتے ہیں آج کی آخری لاست وَنَبِيَ الْجُوَیْرِيَةِ الْجَرْمِيِ اَبُوْ جُوَیْرِيَا جَرْمِي رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دیس مروی ہے کہالا کہتے ہیں اَسَبْتُ بِعَرْضِ الرُومِ مجھے ملا روم کی زمین میں جرہ تن ایک مٹکہ ہمرا سرخ رنگ کا خزانہ مل گیا کوئی اللہ وہ کوئی جہاد کے دوران ہی انہیں یہ مل گیا ہوگا کہیں جو روم میں آپ جو تھے صحابہ لڑائی میں تھے اس دوران یہ انہیں اسی جگہ سے یہ سرخ رنگ کا مٹکہ ملا قَالَا سَبْتُ بِعَرْضِ الرُومِ جَرْتَنْ خَمْرَاء فِي هَدْنَانِیرُ فِي عِمْرَةِ مُوَاوِيَةَ تو اس مٹکے میں کیا دینار تھے دینار جو تھے وہ سونے کے سکے تھے بڑے قیمتی ہوتے تھے اور دیرہم چاندی کی ہوتے تھے فِي عِمْرَةِ مُوَاوِيَةَ سیدنا مُوَاوِيَةَ رضی اللہ عنہ کی دور امارت یا دور خلافت کی بات ہے یہ ہاں جی سیدنا مُوَاوِيَةَ رضی اللہ عنہ کی دور امارت میں یہ معاملہ ہوا فِي هَا دَنَانِیرُ فِي عِمْرَةِ مُوَاوِيَةَ رضی اللہ عنہ وَعَلَيْنَا رَجُلُمْ مِنَا صَحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بن سلیم تو ابو جوہریہ جرمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران ہم پر جو متعین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اور قبیلہ بن سلیم میں سے ایک صاحب یقال لہو جن کو کہا جاتا تھا مان بن یزیدہ یعنی جن کا نام مان بن یزید تھا بڑے معروف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مان بن یزید وہ ہم پر نگران تھے مقرر تھے فَعَتَيْتُهُ بِهَا تو وہ میں مٹکہ لے کر یعنی گڑا لے کر وہ سرخ رنگ کا تو ان کے پاس آیا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ تو انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا مسلمانوں کے درمیان وَآطَانِ مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلًا مِنْهُمْ اور انہوں نے مجھے جو عطا کیا اس میں سے اسی مقدار کے برابری جو انہوں نے بکیا جو لوگ تھے ان میں سے ہارے کو دیا ٹھیک ہے جی جتنا انہوں نے دوسروں کو دیا اتنا ہی مجھے اس میں سے یہ دیا لانکہ مجھے ہی وہ ملا تھا اور میں لے کر ان کی خدمت میں آذر ہوا تھا سمہ کالا پھر انہوں نے یہ بھی بات کہی یہ کہہ کر تقسیم کر کے تاکہ میرے دل میں کوئی خلش نہ رہے لَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ شیلوں سے کہ ضائد عصا نحی دیا جائے گا مگر خمص یعنی پانچ ماہ عصا نکالنے کے بعد تو لَا أَتَئِتُوْكَ تو میں تجھے دے دیتا تو بہرحال یہ اللہ کے رسول کا فرمان تھا اس لئے میں نے یہ چیز جو ملی ہے اس کو میں نے تم پر تمہارے سب کے ترمیان برابر تقسیم کی ہے رواہ ابو دعوودہ اسے امام ابو دعوود نے روایت کیا ہے حدیث کی سند صحیح ہے اور حدیث میں الفاظ جرہ تن حمرا کا مطلب ہے سرخ رنگ کا گڑا یا مٹکا تو وعدے یہی ہوا عزیز طلابہ اس حدیث سے بھی کہ خمس مالِ غنیمت میں سے نکالا جاتا ہے خمس جو ہے وہ مالِ غنیمت میں سے نکالا جاتا ہے جبکہ یہ مالِ فیہ تھا یہ جو مال ملا تھا دشمن کی زمین سے یہ کیا تھا مالِ فیہ تھا اور فیہ مال وہ مالِ فیہ وہ ہوتا ہے جو کہ دشمن سے بغیر مضاحمت کی یہ آتھا جائے تو اس میں سے سیرے سے خمس ہوتا ہی نہیں لہذا اس میں سے نفل زیادہ بھی نہ ہوگا جب خمس نہیں ہے تو اس میں کوئی زائد چیز بھی نہیں ہے تو اس لئے انہوں نے اس بات کو اس بات پر قیاس کیا کہ چونکہ یہ مالِ فیہ ہے اس لئے اس کو بغیر کوئی زائد عصہ دینے کے دیئے بغیر کسی کو برابری تقسیم ہوگا جبکہ خمس پانچمہ عصہ یا اضافی چیزیں جو دی جاتی ہیں وہ مالِ غریمت میں سے دی جاتی ہیں واللہ تعالیٰ آلہ وعالم بالصواب اور اسی پر ہی ہم اقتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اندہ افتہ ملاقات ہوگی آزا ما عندی واللہ آلہ وعالم بالصواب دی جاتی ہیں یا ایہی doen مالی آلہ 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 موسیقی